بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پاکستان آرمی کے اندر جو پی اے میں لونگ کورس آئے 147 اس کے اندر ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو بتائی تھی کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ کون اہل ہیں اور کون اہل نہیں ہے اس پر اپلائی کرنے کے لیے ان کے تمام ڈیٹیل ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی تھی پاکستان آرمی والی ویڈیو میں اگر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور ہم آپ کو جو ہے یہ ویڈیو میں جنرلی بتائیں گے تاکہ جتنے بھی کورس بعد میں پاک آنمی کے آئیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کرسکیں دوستو یہ ویڈیو شروع کرتا ہے لیکن دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ مدید بیل آئیکن کو بھی ضرور بسکر دیں اور آنے والی نئے ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ گئے دوستو آپ سے ایک اور گزائش ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ ایسا کون سو ملک نے پاکستان پر چار سو سے زیادہ ڈرون سٹریکس کی لیکن اور چار ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا لیکن اسے کچھ نہیں کہا گیا یہ پھر آپ جانا چاہتے ہیں کہ بہول کتنا طاقتور تھا جب اس نے جب پاکستان کا خزانے کھالی تھے اس نے کس طرح سے پاکستان کی امادت دی اور اس کی فوت ہی ہے ہونگ کونگ میں لڑنے کے لئے کیوں گئی وہ تمام معلومات ہم نے اپنے ویڈیوز کے اندر دی ہوئی ہیں اگر آپ کو جاتے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھنا تو آپ ہمارے چینل کو بجھا سکتے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چلے دوستو یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم پہلے جو ہے جو انپاک آرمی کی ویب سائٹ پر افیشل ویب سائٹ پر آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پی ایم اے وان فورٹی سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کورس پر کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ نے اس کلک یہر کے اپشن پر کلک کرنا ہے فور کورس کلک یہا ٹھیک ہے اور اگر آپ ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس جگہ پر کلک یہر پر اپشن پر کلک کر دینا ہے دوستو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ بتانا ہے اس لئے ہم اپشن کلک کر دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ایک فارم جو اپن ہوگیا ہے جس کو ہم نے فیل کرنا ہے اب فیل کرنے کے لیے سب سے جو میجر بات ہے وہ ہم آپ کو ہوتا دیں جن کے اوپر سٹارڈ بنایا ہے جو ہےusion میں ریڈے کہ وہ جو ہے لازمی ہے ٹھیک ہے جن پر اسٹار نہیں ہے وہ فیل کرنا لازمی نہیں ہے اگر آپ فیل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو ہم بات طریقہ ہدا تو آپ نے ایک کار دیکھا ہے اس لیکٹ ہوگیا ہے ٹھیک ہے آپ نیٹک اس میں موجود نہیں ہے اگر کوئی کارس بعد پہ موجود ہو تو آپ نے خود اپنا سیکرنے کو اس کارس میں آپ اپلائےم کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ٹریننگ سکر سلیک کرنے ہیں اگر آپ اپنے کوئی قریبی سے جو ہے جی طرح قریب ہو سکے سلیک کرنے چاہے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں مرنہ آپ جو بھی آپ کی مرضی ہو وہ یہاں سے سلیک کر لیں مثال کے طور پر ہم لہور سلیک ملتان سلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے دیکھ رہے یہ لازمی ہے اس لئے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا سناکتی کار نمبر سوری شناکت کار اوپر جو موجود نام نیم ہے سپیلنگ یا آپ کے ڈاکومنٹ پر جو نیم ہے سپیلنگ ہو رہا وہی سپیلنگ یہاں پر لکھیں تاکہ بعد میں کسی کی سمجھے کوئی بھی پروبلم آپ کو نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیٹو برس جو ہے یہاں پر سلیک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سی این آئی سی نمبر یا بے فارم نمبر لکھنا ہے اگر آپ کو سی نمبر نہیں بنا ہوا تو آپ بے فارم نمبر لکھیں گے فارمیٹ کیا ہوگی آپ نے پہلے اپنا پاچی لنسفہ لکھنا اس کے بعد ڈیش دانی ہے پھر نمبر لکھنا پھر ڈیش دانی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پر ویریفائی کروانے اپنا اپنا شناکت کا نمبر اس کے بعد فاردر یا گارڈیا نیم لکھنا ہے آپ کے فاردر اگر حیات ہیں تو آپ یہاں پر ان کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ان کا دوسری نمبر نہیں دیکھنا یا سی نائی سے لکھنا ہے اسی فارمیٹ میں ہاں پر ان کا سی نائی سی لکھیں گے اس کے فاردر کی پروفیشن بتانی آپ نے دیکھنا یہ پرائیوٹ جو گورنمنٹ جوب کیا کام کرتے ہیں وہ آپ نے بتانے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہاں پر پروفیشن کی ڈیٹیل بتانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ آپ کی جو فاردر ہے نیوی سرویس نیوی کے اندر کرتے رہے یا ٹیڈ نیوی آفیس ہے شہید یا فورس ہے یا پر ان کے پاکستان آرمی یا پاکستان کی فوج میں کسی بھی شعبے میں جو وہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے یہاں سے جو اس لیکل لینا ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ہوتا نہیں ہے یہاں پر اس کا رینگ بتانے ٹھیک ہے یہاں پر پھر انہوں نے فاردر آرمی نمبر پر پوچھا ہوا ہے وہ بتائیں گے آپ اگر آپ کے فاردر جو آرمی میں ہیں تو ہی آپ نے یہ سب کچھ فیل کرنا ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں ان کے پر سٹار نہیں ہے کیونکہ کہ یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ کو فاردر ہے تو پھر آپ 부�ہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں منہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو بھی نہیں کریں حیات ہے تو نہیں ہیں حیات تو آپ نے نے کبھی دیکھ جائیں گے اب آپ کی انکم دیکھ نہیں آپ نے فضل کی انکم کتنی ہے ہے ٹھیک ہے لیس دن ٹو ٹونٹی فائف تھاؤزان اور یہ انہوں نے پچار پچ اپشن دیو ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے پلیس آف ڈیتھ بتانی ہے اگر وفات پات چکے ہیں تو پلیس آف ڈیتھ بتائیں گے فادر نیچر آف ڈیتھ بتائیں گے کہ کیسے وفات ہوئی یہ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بات مادر کے مادر سنیس پر کوپاپی thank me بتائیں گے یہاں پر دیکھ رہا ہے سوڑی یہاں پر پروفیشن کی ڈیٹیل دیں گے اب اس کے بعد تو وہی سب کچھ کچھ آپ کی اُ추دا آپ کی والدہ کام کرتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ڈیٹیل دینی بھی نہیں دینی اور اگر آپ چاہے کرتی بھی نیئے تو وہ بھی چاہے تو ہی دینی ہے جب اس کے بعد مادر متر پر بدانgres بتانے الائی ہوگا ، پتانی ہے مطانی pluggedر پہ کر گئیشن سے مطانی ہے پچے پڑھے ہوگا آپ کو بتانے ہیں مادہ جن کو بتانا ہے آپ نے فیملی انکم کے بارے میں بتانا ہے بہن بھائی ہیں اپنے بہن بہائی ہیں ایک ہیں دو ہیں ٹین ہے اپنے بتانے ہیں اس کے بعد سیٹی بھی آپ نے بتانے ہیں پھر پریون سڈٹر پانجاب اس کے بعد آگا آپ نے اپنا پوستل کوڈ بتانے ہیں آپ نے اپنا یہ لازمی ہے سارے سیلیٹ تحصیل سیکرنے ہی آپ نے پھر ادریس بتانے آپ نے پھر اپنی اڈرس پھر اپنے پھر اپنے اڈرس ہے یہ پر اکنی پھر اپنا ایسی پر موجود ہے وہ آپ لکھیں گے آپ نے اپنے والد کے اپنے پھر اپنا اڈرس ہے وہ لکھ دیں جب آپ نے سے اسے مسلیہ اس کا وقت ہے جب آپ ہمیں مومسلیہ مجھے needles اعداد اچھا کمال بالاائے پہ ہے پڑا یہ آخر جو لوگ ہے آمل called اس جنگا پر کرنے یہاں Career اب انہوں سے پڑا یہاں پہ شرط کرو سمال آخر وں آپ نے اس کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے اگر آپ نے دیکھ رہا ہے اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا پاسپورٹ نمبر لیکن یہ سب چیزیں لازمی نہیں ہیں اس لئے اگر آپ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں طرح بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد دیکھا ہے میکرات کے بارے میں بتانا ہے مٹھٹ کے سائنس کے ساتھ کی آرٹس کے ساتھ آپ بتائیں گے کم پلیٹیڈ کے سٹیٹس بتائیں گے پھر رول نمبر آپ وقت براہنی کے ساتھ بتائیں گے مارک اوپنے انجر آپ نے لیے وہ بتائیں گے ٹوٹل مارک براہنی کے دیکھرے مارک برسنٹیج سکول یا انسیکیو بتائیں گے پھر بورڈ بتائیں گے سیلیک کریں گے اب اپنا یہ آپ نے سب سیلیک کر رہے گا تو آپ کی میٹرک کی جو انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کا بھی اسی طرح سے یہ سب فیل جو ہے سیلیک کرنی ہے پھر بیچلر کا بھی آپ نے اسی طرح سے سیلیک کرنا ہے پھر اوڈر کوالفیکشن اگر آپ کی ہے تو وہ آپ کوالفیکشن کے بارے میں بتائیں گے انسیٹیوٹ کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا فارم مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آئی ہیئر بائے اس اوپشن پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر یہ کیپچر نظر آ رہا ہے اس کو یہاں پر ہم فیل کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ یہاں سے ریپریش کر سکتے ہیں اب آپ جب ہم یہ ساری چیزیں فیل کر چکے تو آپ ایک بار فیل کریں تو آپ کوئی چیز آپ نے غلط نہیں لکھ دی اس کے بعد آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں ریجسٹر کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے امید دوستو آپ کوئی ویڈیو جو یہ پسند آئے گی اگر آپ کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو آپ ہم سے کامل کر دیئے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے اللہ حافظ